بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سامری جادو گر کو دودھ کیوں پلایا کرتے تھے یعنی اس کافر سامری کو جبرائیل علیہ السلام نے کیوں پالا اس کافر کو پالنے میں کیا حکمت تھی ناظرین سامری جادو گر کا یہ مکمل واقعہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سامری جادو گر کون تھا اور لوگ آج بھی اس سامری کی قبر پر کیا کرنے آتے ہیں ناظرین سامری جادو گر کا یہ واقعہ تفسیر ساوی میں یوں بیان ہوا ہے کہ سامری جادو گر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے زمانے کا ایک مشہور جادو گر تھا سامری کے ساہرانہ کمال کو آج تک تسلیم کیا جاتا ہے قرآن میں سامری کا نام تین بار استعمال ہوا ہے سامری بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جو طبعی طور پر نہائیت گمراہ کن آدمی تھا اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کی ایک غار میں چھوڑ دیا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا بلکہ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سامری جب پیدا ہوا تو فیرون کی طرف سے اس وقت تمام اسرائیلی لڑکوں کو قتل کا حکم جاری کیا تھا تو اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فیرونی سپاہی اس کو قتل نہ کر دیں تو بچہ کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کے مسئیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل کی ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرتی ہوگی ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور غزہ دینے پر معمور کر دیا وہ اپنی ایک انگلی پر شہد ایک پر مکھن ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے تھے یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو مبتلا کیا پھر سامنے کی ہلاکت کیسے ہوئی یہ بھی جان لیجئے ناظرین جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر متقف تھے تو سامنے نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت چانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کی سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی اس نے وہ خاک بچڑے کے موں میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا پھر سامنے نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ تور پر تشریف لے گئے ہیں لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے سامنے نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا اور وہ بچڑے کو پوجھنے لگے اور بارہ ہزار آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو پولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سربت سجود ہو کر اس بچڑے کو پوجھنے لگے لہذا اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی بے جان کا دھر تھا وہ گائے کی طرح آواز کرتا جب چاریس دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشتیف لائے اور قوم کو بچڑا پوچھتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غزب و جلال تاری ہو گیا آپ نے جوش و غزب میں اپنے بھائی حضرت حرون علیہ السلام کی داڑی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا حضرت حرون علیہ السلام معذرت کرنے لگے حضرت حرون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت حرون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی ہے وہ لوگ بچڑا پوجھنے والوں کو قتل کریں لہذا سامری سمیت ستر ہزار بچڑے کی پوجہ کرنے والے قتل ہو گئے اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر آدمیوں کو منتخب کر کے کوہے تور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچڑا پوجھنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچڑا پوجھنے والوں کی گناہ ماف ہو جائیں لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے اچھے ستر آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہے تور پر تشریف لے گئے جب لوگ کوہے تور پر طلبِ معذرت و استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل میں ہی ہوں میرے سوا تمہارا کوئی محبود نہیں میں نے ہی تم لوگوں کو فیرون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجھو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ ستر آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں یہ ستر آدمی اپنی زد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو آپ خدا کا دیدار کرائیے ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر یہ شریر و سرکش لوگ اپنے مطالبہ پر اڑے رہ گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غزو جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیک ماری کہ خوف و حراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ ستر آدمی مر گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے اس پورے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے ارشاد باری طالع ہے اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں جلدی کیوں کی کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تُو خوش ہو فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے اور موسیٰ غم اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے کوئی وعدہ خلاف ہی نہیں کی بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا جس کی آواز گائے کیسی تھی تب لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے مگر وہ بھول گئے ہیں کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ہی ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے اور حارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پر دردگار تو اللہ ہے سو میری پیروی کرو اور میرا کہاں مانو وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں تو ہم اسی کی پوجہ پر قائم رہیں گے پھر موسیٰ علیہ السلام نے حارون سے کہا کہ حارون جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم کو اس بات سے کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے نہ آئے بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا کہنے لگے کہ بھائی میری داڑی اور سر کو نہ پکڑیے میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا معاملہ ہے اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو اوروں نے نہ دیکھی پس میں نے فرشتے کے نقش پاس مٹی کی ایک مٹھی بھری پھر اس کو بچڑے کے ایک کالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا ظاہر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر بہت تیش آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ اے سامری تو اب ہمارے پاس سے دفع ہو جا یعنی آج کے بعد اس قبیلے میں کسی کو بھی نظر نہ آنا اور تیرے اس جادو کی نحوست اور لوگوں کو شرک پر لگانے کا وبال یہ ہوگا کہ تجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا تو جہاں کہیں کسی بھی انسان کو ہاتھ لگا لے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا اور اس کی زندگی ڈھلنا شروع ہو جائے گی پھر حقیقتاً ایسا ہی ہوا سامری خود کو بچاتے بچاتے جنگلوں میں نکل گیا اور شہر کے اندر وہ سب کو چیخ چیخ کر یہی کہتا تھا کہ مجھے مت چھونا ورنہ نقصان ہوگا اس کا انجام بہت ہی دردناک اور عبرتناک تھا وہ لوگوں سے مل جول کے قابل نہیں رہا جو کوئی غلطی سے بھی اس کو چھو لیتا تو اس شخص کو بخار ہو جاتا اور وہ بیمار پڑ جاتا گویا اس کی نحوست اتنی زیادہ تھی اور پھر باقی زندگی وہ جنگلوں میں گزار کر مر گیا تو ناظرین یہ سب دو چیزوں کی نحوست کی وجہ سے ہوا ایک تو جادو کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا اور شرک پر لگا دینا بہت قبی فیل ہے اس کی سزا بہت سخت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے بہت سارے لوگ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس غلط عمل کا سارا وبال آپ کے اوپر بھی ہے اور یہ بڑا ہی مضموم اور شدید غلط عمل ہے ایسے لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے جو خود تو برائی کرتے ہی ہیں اور دوسروں کو بھی برائی پر لگا دیتے ہیں یہاں ناظرین ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ سامری جادو گر کا مزار اومان میں موجود ہے اور آج بھی لوگ سامری کی قبر پر یعنی سامری کے اس کے مزار پر جا کر جادو سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے وجود کو دوسرے تمام لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمين